پی جے پی سے مختار ابباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں نقوی صاحب یہ سوال ہے حامل خان کا آپ سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس وقت آپ نے 90 نومنیشنز فائل کی ہیں اس میں سے 38 جو ہیں ان کے خلاف کرمنل کیسز ہیں اور ان میں سے 22 جو ہیں وہ سنگین جرم ہیں 22 ایسے کینڈیڈز ہیں آپ کے پارٹی کے آپ کی پارٹی نے جن کو ٹکٹ دیا ہے اور 22 جو ہیں ان کے خلاف سنگین ہیں ویسے تو 38 ہیں لیکن سنگین جرم سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ اس کی سزا پانچ سال سے زیادہ ہو سکتی ہے اور نون بیلیبل افینسنز ہیں تو اس قسم کے جرم جس میں ہتیہ بھی شامل ہے جس میں ریپ بھی شامل ہے جس میں محلاؤں کے خلاف کیسز ہیں جو محلاؤں کے خلاف انہوں نے اپراد کیے ہیں یا ڈکیتی کی ہے تو اس قسم کے سنگین جرم کے لیے قریباً 22 امیدوار ہیں اب تک دیئے گا ٹکٹ بھی اور ابھی تو ٹکٹ بھیے جا رہے ہیں اور ابھی تو نومینیشنز بھری جا رہی ہیں یہ ان کے ایفیڈیوٹ کے آدار پر ہے یہ انہی کے ایفیڈیوٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے خلاف یہ یہ کیسز ہیں تو آپ ان لوگوں کو کیوں ٹکٹ دے رہے ہیں مجھے سوچ بھی نہیں آ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو جو آپ نے بتایا ہے 22 لوگ اب وہ 22 لوگوں کے میں اس کو پھر میں آپ کو ایک بار دور آتا ہوں کہ میں اس کو کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں عادت شسٹیفی تو یہی ہے کہ کوئی بھی داغی کوئی بھی اس طرح کے ہینیس کرائیم میں شامل وقتی چناؤ کے میدان میں نہ ہم اٹھا رہے ہیں نہ کوئی اور اٹھا رہے ہیں لیکن اگر آپ دوستوں سے 22 کی بات کر رہے ہیں تو اس میں 22 میں تمام جو اندولنوں سے جڑے مددے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جو نانویلیبل افنس ہوتا ہے پاس سال دس سال کی سزا والے ہوتے ہیں اس میں ہم چاہتے ہیں کہ عادت شسٹیفی یہ ہو کہ اس طرح کے لوگ نہ ہیں تو عادت شسٹیفی لے آئیے آپ کے ہاتھ میں بات ہے آپ عادت شسٹیفی لے آئیے آپ ان کو ٹکٹ نہ دیجئے ہاں یہ ہونا چاہیے ہم آپ کے شوپے اس پاس سے ہم آپ کی طرف بڑے امید سے دیکھ رہے ہیں ہم بی جے بی کی طرف کانگریس کی طرف بڑے امید سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ شروعات کیجئے آپ پہل کیجئے اس میں کہ جتنے ایسے امیدوار ہیں جن کے خلاف سنگین جو ان کے جو الزام لگے ہیں ان کو آپ ٹکٹ نہ دیں پورا دیش دیکھ رہا ہے آپ کیا فیصلہ کریں گے اس پہ ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے آپ اپنا فیصلہ بدت سکتے ہیں ان سے ٹکٹ واپس لے سکتے ہیں اور ہم سب تعلیم آرہیں گے آپ کے لئے ہم سب پوچھو گے ہم نے ایسے کسی ہم نے ایسے کسی بھی ویٹی کو ابھی تک ٹکٹ نہیں دیا ہے جو کی آندولن کے اٹریکٹ کسی اور ہینیس کرائی میں ان oakنت میں ان والو ہے ان کے ایفیڈیوٹس ہیں صاحب ان کے ایفیڈیوٹ انہوں نےジھنا مشاتند انہوں نے خود لکھیں ہے ہم تو بتائیں نہیں رہے انہوں نے خود ایفیڈیوٹ کیا ہے نہیں نہیں ایفیڈیوٹ بھی تو لکھنا پڑے گا اگر ایفیڈیوٹ میں کوئی وقتی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی دھارہ لگی ہے تو وہ دھارہ بھی کرمینل دھارا ہوتی ہے تو اس لیے وہ لکھے گا اس کو اس کو آپ نہیں لیکن وہ 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 پانچ سال سے زیادہ والی نہیں ہوتی وہ میلاؤں کے خلاف اپراد کی نہیں ہوتی وہ ڈکیتی والی نہیں ہوتی وہ پبلک آرڈر کی ضرور ہو سکتی ہے چوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اے ڈی آر سے چوکر صاحب نقفی صاحب کی آپ بات سن رہے ہیں ان کا کہنا کہ ہم نے تو ایسے کسی کو ٹکٹ ہی نہیں دیا ہے جبکہ سیریس کرائیمز ان کے دیکھنے ہیں ایفی ڈیوٹ میں دیکھیں یہ وہ کرائیم ڈیکلیئر کیے جاتے ہیں ایفی ڈیوٹ میں جن میں سزا پانچ سال سے زیادہ کی ہو سکتی ہے اور جن میں چارجز فریم ہو چکے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس میں نے بانک کی اس لیے میرے خلاف کیس ہو گیا یہ وہ ہیں جن میں ایف آئی آر درد ہوئی پہلی سٹیج پولیس نے ایف آئی آر کو انویسٹیگیٹ کیا دوسری سٹیج انویسٹیگیٹ کر کے چارجشیٹ پولیس نے کورٹ میں رکھی کورٹ میں میجسٹریٹ نے یا جج نے جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس میں چارجز فریم ہونے چاہیے اگر ایسے چارجز کو جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہیں اور کینڈیڈیڈیس نے اپنے آپ افیڈیوٹ میں لکھ کے دیا ہے اس کو اگر نکوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ آندولن والے معاملے ہیں تو اب یہ تو آندولن کی ڈیفریشن نکوی صاحب سے سبجھنی پڑے گی نکوی صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ ٹکٹ دیتے ہیں کسی کی امیدوار کو کیا آپ ان کے افیڈیوٹس چیک کرتے ہیں کیا آپ ان کے کرمینل ریکارڈ پر گوھر فرماتے ہیں ہاں بلکل دیتے ہیں اور وہ کونسے ماپ دند ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں کہ یہ یہ ماپ دند ہے جس کے اوپر ہم کتئی داگی کو ٹکٹ نہیں دیں گے these are the crimes جس کے لیے ہم کبھی بھی ان کو ماپ نہیں کر سکتے ہم ان کو ٹکٹ نہیں دے سکتے could you please tell the country وہ کونسے crimes ہیں پہلی بات تو اگر کس کوئی بھی بیٹی کسی بھی ہینیس کرائی میں شامل ہے یا اس میں انوال ہے یا اس کے بارے میں پرسپشن بھی ہے کہ وہ باہو بلی ہے گنڈا ہے آراج اکتا کے میں لگا ہوا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے بیٹی کو ٹکٹ نہ دیں اور یہ کوشش ہم جو ہے وہ سو پرتشت کرتے ہیں لیکن اب آپ یہ تو نہیں کہ سکتے اتنا بڑا ڈیموکریٹک کنٹری ہے اتنا بڑا دیش ہے اور اگر مان لی یہ معنوی غلطی کہیں ہوتی ہے تو اس کو ہم کریکٹ بھی کرتے ہیں اب دیکھیں مہلاؤں پر یہ مطلب آپ اپنی معنوی غلطی مان رہے ہیں ٹکٹ دینا یا ان کی معنوی غلطی مان رہے ہیں ابراد کرنا نہیں 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 ہم کسی ابراد کرنا مان بھی غلطی نہیں ہو سکتی ٹکٹ دے رہے ہیں اپنی صاحب مہلاؤں پر زبردستی کرنے والا کرنے والا اگر کوئی چارج ہو کسی پر تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ اسے کوئی بڑی نیشنل پارٹی ٹکٹ دے نہیں 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 لیکن صاحب یہ بات سچ ہے کہ اگر آپ آپ کے کانڈیڈٹس کے افیدویٹس پڑے ان پر گوھر کریں تو اس طرح کے کرائمز آپ کے سامنے آئیں گی اور یہ کوئی حوے کی بات نہیں ہے یہ کہ ایلیکشن کمیشن کے ویب سائٹ سے جو افیدویٹس ہمیں ملے ہیں اس کے بلبوتے پر میں آپ سے یہ بات کہہ ہی ہوں آپ آپ کو بھیجیے گا ہم آپ کو پوری لسٹ بھیجیں گے ہم آپ کو پوری لسٹ بھیجیں گے بلکل بہت سواغت ہے آپ کا اور ہمیں امید ہے کہ اس کے بعد آپ اس پر قدم اٹھائیں گے ضرور ضرور آپ بھیجیے گا اگر وہ جنوین بات ہوئی اور سچ بات ہوئی اور نسی طور سے وہ شد روپ سے آپ رادی قطویجیوں سے جڑا ہوا مطا ہوا تو ہماری تو کوشش ہوتی ہے جب ہم ٹھیکٹ کال بیترل کرتے ہیں تو اس سمیں بھی ہم یہ دھیان لکھتے ہیں کہ اس طرح کے ویٹیوں کو ٹھیکٹ نہ ملے امیدوار نہ بنے میں کنونس نہیں ہوا ہوں ان کے جواب سے